ڈاکٹر عمران آپ کے خیال میں ہماری عوام کس نشے میں سب سے زیادہ مبتلا ہے؟ یہ تو اسٹیٹسٹکس کی شماریات کی بات ہوگی جس کے اندر یہ کہا جائے کہ کس چیز کا نشہ زیادہ ہے جو چیز جس کو جہاں اویلیبل ہے وہ اس کا نشہ کر رہا ہے سگریٹ اگر اس کی قیوات خرید میں ہے تو وہ سگریٹ کا نشہ کر رہا ہے اس کے نیچے چلے جائیں تو بیڑی کے اوپر ہیں اس کے نیچے چلے جائیں تو گاؤں دے ہاتھ میں ہکے کے اوپر ہیں تمباکو کیونکہ اویلیبل ہے اور ہر جگہ اویلیبل ہے ریفائنڈ اویلیبل ہے بغیر ریفائنڈ اویلیبل ہے تو تمباکو کا نشہ جو ہے وہ بے انتہا پروان چڑھا ہوا ہے ہمارے ہاں فیشن کے نام سے لے کے اور ضرورت تک بچوں سے لے کے اور بڑوں تک خواتین سے لے کے حضرات تک یہ سب لوگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک بہت بڑی بڑتیوی تعداد ہے جو سگریٹ کے نشے کے اندر جو ہے وہ مطلع ہو چکی ہے اچھا سگریٹ کے نشے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ بنیادی پائپ ہے جس کے اندر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو منشیات کی کروت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ اس کو اگایا جا سکتا ہے اس معاملے میں یہ سرزمین بڑی ذرخیز ہے کہ آپ اس میں جو دل چاہے اگا لیں آپ چرس سے لے کے ہیروین تک اور ساری چیزیں یہاں پہ افہیم سے لے کے بھنگ تک ہر چیز جہاں پہ اگ جاتی ہے آسانی کے ساتھ بدقسمتی سے کوئی بہت زیادہ کنٹرول بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بہت آسانی کے ساتھ ہر جگہ کے اوپر گلی گلی محلہ محلہ اسکول اسکول آفیس ہر جگہ یہ آویلیبل ہے ہر جگہ یہ دستیاب ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قوت خرید کے حساب سے سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی دنیا کا ہر نشہ موجود ہے آپ کو یہ ہمارے لئے بڑے بائی سے شرم ہے کہ اگر ہم ایک اسلامی ملک ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ نشے کی کیٹیگری کے اوپر نیو یورک آتا ہے اور نمبر دو پہ کھراچی آتا ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نشے کو استعمال کرنے والی قوم بن چکے ہیں اور پیدا کرنے والی قوم بھی بن چکے ہیں بیچنے والی قوم بھی بن چکے ہیں ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں